پیش کر رہے ہیں ایک آج نئی کہانی جس کا نام ہے کسان کی گڑی ایک دن کی بات ہے ایک کسان اپنے کھیت کے پاس ستت ناز کی کوٹھی میں کام کر رہا تھا کام کے دران اس کی گڑی کہیں کھو گئی بہ گڑی اس کے پتہ دوارہ اسے اپہار میں دی گئی تھی اس کارن اس سے اس کا بابنات میں لگاو تھا اس نے وہ گڑی ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی کوٹھی کا ہر کونہ شان مارا لیکن گڑی نہیں ملی ہتاش ہو کر وہ کوٹھی سے وار آ گیا بہاں اس نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں اس نے بچوں کو پاس بلا کر انہیں اپنے پتہ کی گڑی کھوجنے کا کام سونپا گڑی ڈھونڈ نکالنے بڑے کو انام دینے کی گوشنہ بھی کی انام کے لالچ میں بچے ترنت مان گئے کوٹھی کے اندر جا کر بچے گڑی کی کھوج میں لگ گئے ادھر ادھر جہاں وہاں ہر جگہ کھوجنے پر بھی گڑی نہیں مل پائی بچے تھک گئے اور انہوں نے ہار مان لی کسان نے اب گڑی ملنے کی آس کھو دی بچوں کو جانے کے بعد بہے کوٹھی میں اداس ہو کر ویٹھا تھا تب ہی ایک بچہ باپس آیا اور کسان سے بولا کہ وہ ایک وارفر سے گڑی ڈھونے کی کوش کرنا چاہتا تھا کسان نے ہامی وردی بچہ کوٹھی کے بیتر گیا اور کش ہی دیر میں باہر آ گیا اس کے ہاتھ میں کسان کی گڑی تھی جب کسان نے وہ گڑی دیکھی تو بہت خوش ہوا اسے اچھا رج ہوا کہ جس گڑی کو ڈوننے میں سب ناکام جاب رہے اسے اس بچے نے کیسے ڈوننے گالا پوچھنے پر بچے نے بتایا کہ کوٹھی کے بیتر جا کر بہ چپ چاپ ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور سننے لگا شانتی سے اسے گڑی کی ٹک ٹک سنائی آواز دی اور اس آواز کی دشاں میں کھوجنے پر اسے بہ گڑی مل گئی کسان نے بچے کو شاواشی دی اور انہم دے کر ودا کیا سیکھ شانتی ہمارے مان اور ماستک کو اکاگر کرتی ہے اور جہے اکاگر مانستتی جیون کی دشاں ندارت کرنے میں سہیک ہے اس لئے دن بھر میں کوش سمیں ہمیں اوشہ نکالنا چاہیے جب ہم شانتی سے بیٹھ کر من پر کر سکیں انیہ تھا شور گل بری اس دنیا میں ہم الج کر رہ جائیں گے ہم کبھی نہ خود کو جان پائیں گے اور اپنے من کو بس دنیا کی بیڑ چال میں چلتے جائیں گے جب آکھ کھل گی تو بس پس تاوہ ہوگا کہ جیون کی یہ دشاں ہم نے کیسے ندارت کر لی ہم چاہتے تو کچھ اور تھے جبکہ باست میں ہمیں تو بہی کیا جو دنیا نے کہا اپنے من کی بات سننے کا تو ہم نے سمیں ہی نہیں نکالا